بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سائرہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہمارے پیارے بچوں کے بارے میں ہیں بچے ہمارے آپ کے سب کے سانچے ہوتے ہیں لیکن اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ویڈیو دیکھنا آپ سب کے لئے بہت 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 ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ وائس نوٹس ہیں جو میں آپ کو چاہتی ہوں آپ سنیں اس کے بعد میں اپنی بات کمپلیٹ کرتی اسلام علیکم مہم جی یہ کافی ٹائم تھے ان کے پیٹ میں بہت شدید دار دیتا تھا کافی چیک اپ پک رہا کروایا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر ان کو ایم ایچ ریفر کیا گیا تو ایم ایچ میں پھر ڈاکٹرز میں جب کافی ان کے ٹیسٹرز غیر الٹرا ساؤنڈ سب کچھ کیا تو پھر پتا چلا کہ ان کے پیٹ میں تین قسم کے کیڑے ہیں یہ تین قسم کے کیڑے ہیں تو انہوں نے وجہ یہ ہی بتائی ہے کہ یہ جو بہت زیادہ جوسٹس انہوں نے پیا ہیں یہ بچہ زیادہ جیسے ہمارے بچے نہیں سنتے یہ میرا اپنا بتیجز یہ سنتے نہیں ہیں نا بچے تو بہت زیادہ جوسٹس دن میں تین تین چارچار جوسٹس لیس پاپر یہ جو چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں یہ اس خطرناک قسم کے کیڑے پاڑ گئے ہیں تو اب ان کے ابھی تو سیونٹی ٹو آرز بہت کرٹیکل ہیں کیونکہ ابھی ان کے اندر سے جو زیر نکل رہے ہیں وہ زیر ان کا گلے تک پھیل چکا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں تو دعا کریں آپ سارے بھی جوسٹس اور ان چیزوں کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ چیز بنی ان کے اندر اور یہ اتنے کچھ عجیب سے قسم کے کیڑے ہیں کہ وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی کیا چیز ہیں ابھی انہوں نے بیچیاں رہے ہیں دیکھیں لیب میں ان پر سارچ کر رہے ہیں پھر اگر ہمیں وہ اگر کنفارم کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بھی بتاؤں گی جی تو آپ نے میسیج سنا سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے اپیل کروں گی کہ اس بچے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کو صحیح دے اور دوسرے میں ضروری سمجھتی تھے کہ آج یہ بات آپ سے شیئر کروں آج ہی میرے نالج میں یہ بات ہے میرے کانٹیکٹ میں مجھے یہ میسیج آیا اور میں نے ضروری سمجھا میں بغیر دلے کیا آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کروں یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں دعا کیجئے گا اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹاپ برینڈ جو ہے وہ اپنا ڈریس ڈیزائن کرتا ہے ساتھ ہی مارکٹ میں اس کی کوپیز نکل آتی ہیں تو مطلب جس طرح جوسیز وغیرہ کی کمپنی جوس کو یہ ایڈویٹرائز کرواتی ہیں تو ساتھ ہی رنگ پر رنگی جوسیز ملتے ہیں رنگ پر رنگی پاپڑ ابھی پچھلے تو انہوں میں نے میرا ایک چھوٹا کزن جو ہے وہ پاپڑ کھا رہا تھا اس کو میں نے ٹیسٹ کیا دو اس میں ایک انتہائی گندے آئل کی سمیل آ رہی تھی اور اس کا عجیب بلیک سر کلر تھا وہ تو میں اس کو کھانے نہیں دیا آپ لوگ بھی پلیز آگے پیچھے دیکھا کریں اپنے بچوں کو نوٹ کیا کریں وہ کیا کھانے کیا پی رہے ہیں کیونکہ ہماری ذرا صلاح پرواہی یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بچہ کتنی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کا اندازہ تو وہ ہی کر سکتا ہے یا ہمارا رب جانتا ہے یہ ابھی آپ یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کے پیٹ سے جھو گیرے نکل رہے ہیں وہ پلکل نوڈلز کی طرح لگ رہے ہیں لیکن یہ واقعی عجیب قسم کی کی رہے ہیں جو مطلب بچے نے لے وہ چپ سوئے رہا اور کولٹرنگ سونا ہے وہ بچہ بہت زیادہ پیتا تھا جو کہ انتہائی خطرناک ہے بچوں کے لیے بچوں کا میدہ یہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کولٹرنگ جو بچوں کے لیے نقصان دے ہیں پلیز ان چیزوں سے بچوں کو ایوائیڈ کریں دور رکھیں ان چیزوں سے اور یہ تصفیروں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی اس بچے کو شفا دے اور بس یہ زیادہ میں کیا کہوں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ باقی بچے اس بیماری سے اس تکلیف سے وہ دور رہ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیر اللہ حافظ